تو نمشکار عداب سسٹرے کا دوستو سواگت ہے آپ سبی کا کرکٹ لائن گروی چینل میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے سبھی پریوار جن صحیح سلامت اور ٹھیک ہوں گے ہر جو ٹھیک نہیں ہے وہ ہے بی سی سی آئی کا دفتر کیونکہ دوستو حال فلال ٹیم انڈیا شیلنگا کے خلاف ٹی ٹوینڈی سیریز اور اوڈی آئی میچز کی سیریز کھیلنے میں ویست ہے اس کے بعد نیوزلینڈ انڈیا کا دورہ کرے گی جہاں ایک بار پھر اوڈی آئی اور ٹی ٹوینڈی میچز کی سیریز دونوں ٹیمز کے بیچ کھیلی جانی ہے اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کیوی ٹیم کے خلاف ہونے والی ٹی ٹوینڈی سیریز میں روہت شرما اور ویرات کولی بھارتیہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے یہ اسٹیٹمنٹ کافی بڑا ہے کیونکہ بھی یار نیوزلینڈ کی ٹیم بھی کافی تگڑی ہے اور ایسے میں کیا ایک بار پھر ینگ بیگیٹ نیوزلینڈ کا سامنا کرتی نظر آئے گی دوستو اس پوری کہانی پر ہم وستار سے چرچہ کرتے ہیں بھائی لوگ یہ دونوں ہی دھاکڑ کھلاڑی شلنگا کے خلاف ابھی چل رہی ٹی ٹوینڈی سیریز کا حصہ نہیں تھے بھارتی کرکٹ بورڈ کے ادھکاریوں کی حساب سے اگر ہم مانیں اور حال فلحال راحل درون کے دیئے ہوئے بیان کو اگر ہم ڈیکوٹ کرنے کی کوشش کریں تو بھائی لوگ نیوزلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینڈی سیریز میں ویرات اور روہت شاید ہمیں نہ دکھیں محمد شمی بھونیشور کمار اور آر اشون جیسے سینئر کھلاڑیوں کو تو ٹی ٹوینڈی کے پلان سے پہلے ہی بھارت کرا جا چکا ہے اور اب ویرات اور روہت کے نام پہ بھی شاید چرچہ شروع ہو چکی ہے خیر یہ ساری باتیں تو بی سی سی آئے کے دفتر سے آئی ہیں لیکن اس بات کے مضبوط سنکیٹ جو ہے وہ ٹیم کے ہیڈ کوچ راحل درون نے بھی دیئے ہیں شننکہ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوینڈی میچ میں ہار کے بعد راحل درون نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ٹیم کا پورا فوکس اس سال ہونے والے ونڈے ورلڈ کب اور ٹیسٹ چیمپینشپ پر ہے اور اس دوران سبھی یوکا کھلاڈیوں کو ٹی ٹوینڈی فورمیٹ میں ٹی ٹوینڈی میچز کھیلنے کا موقع دیا جائے گا اور انہیں آزمایا جائے گا یعنی کہ بھی دراہل درون نے بینہ نام لیے صاف کیا ہے کہ بھی روہت چرما اور ورات کولی اب صرف ونڈے اور ٹیسٹ پر ہی دھیان دیں گے ٹیسٹ چیمپینشپ کی اگر ہم بات کریں تو بھی آسٹریلیا انڈیا کا دورہ کر رہی ہے جہاں پھر ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں اور انڈین کرکٹ ٹیم کو یہ میچز اپنے نام کرنے بہت ضروری ہیں اگر ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی دور میں فائنل تک پہنچنے کے لیے برقرار رہنا ہے تو بھئیہ پچھلے سال ہوئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں تو دوستو ہم سبھی نے دیکھا کہ کس طرح سے ٹیم انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا سیمی فائنل میں انگلینڈ نے دس وکٹ سے ٹیم انڈیا کو ہرایا اور وہ روہت اور وراد دولوں کا ہی آگری ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل مقابلہ تھا اس کے بعد ٹیم انڈیا نے نیوزلینڈ کا دورہ کیا ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی ہاردک پانڈیا کو کپتانی سوپی گئی اور ہاردک نے بہت اندہ طریقے سے وہ سیریز اپنے نام کری پھر ٹیم انڈیا کو موقع ملا شننکہ کے خلاف اس سال ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے کا اور یہاں بھی ہاردک پانڈیا کو کپتانی سوپی گئی ہے تو دوستوں کافی حد تک سنکیت صاف ہے کہ اب ٹیم انڈیا ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں یواؤں پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کو آگے اپورچنیٹیز دیتے ہوئے اگلے سال ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آزمانہ ضرور چاہی گی اور آپ کا لوس تو اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا اب روہت اور ورات دونوں کا ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں سفر ختم ہو رہا ہے کمنٹ سیکشن کھلا ہے بھئی جواب ضرور دیں اور اپنے اوپینین ساجہ کریں فیلحال کے لیے دوستو بس اتنا ہی جل حاضر ہوں گا کرکٹ کی اور تمام اپ ڈیٹس کے ساتھ so stay tuned and keep watching کرکٹ لائن گرو and don't forget to follow us on instagram